اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر مسٹر ڈی اور آج میں لکھے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنرل نالج کے ایم سی کیوزز جب ہم نے جنرل نالج سے ریلیٹڈ ایم سی کیوزز کیے تھے وہ صرف اور صرف پاکستان سے ریلیٹڈ تھے لیکن اس دفعہ ہم آورال کور کریں گے مطلب کہ پاکستان سے باہر بی پی آن پاکستان تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا لیکچر تو جی فرسٹ ایم سی کیوز ہے پام جمعیرہ بریکس گنیز ورلڈ ریکٹ فار دی لارجسٹ فاؤنٹ لکیٹڈ ان یہ کہتے ہیں جی پام جمعیرہ جو ہے گنیز بک میں ریکارڈ ہے اس کا لارجسٹ فاؤنٹین ہونے کا یہ کس کنٹری میں لکیٹڈ ہے جی یہ سیٹی دوبائی اور یو اے ای میں لکیٹڈ ہے اس کے بعد یہ تو فرسٹ ہو گیا نا سیکنڈ جو ہے وہ ورلڈ کپ فاؤنٹین ہے جو کہ سیول یا سول کہتے ہیں ساؤتھ کوریا میں لکیٹڈ ہے ورلڈ کپ فاؤنٹین اس کا نام ہے سیٹی سول جو کہ کیپیٹل ہے ساؤتھ کوریا کا اور کنٹری ساؤتھ کوریا میں ہے اس کے بعد سیکنڈ ہے ڈیش ایس دی ورلڈ لاوڈیسٹ برڈ ماسکاز کوکٹوز وائٹ بیل برڈ نن افتیز وائٹ بیل برڈ جو ہے وہ دنیا کا سب سے اونچہ ترین پرندہ ہے کوپی پیسٹ اور کٹ کے جو انوینٹر ہے کون تھا بل گیٹس تھا لیری ٹیسلر کرسٹوفر ایل شولز ڈیویرس سن سٹرینڈ کافی مشکل نام ہے لیری ٹیسلر تھا جس نے سٹوڈنٹس کا یہ کام بہت آسان بنا دیا تھا کنٹرول سی کنٹرول وی اور کنٹرول ایکس کے ذریعے سے کوپی پیسٹ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اکثر اسائنمنٹس اسی کی بیسس پر بن رہی ہوتی ہیں ڈیش ایز دی ٹیولپ کیپیٹل آف دی ورلڈ ٹیولپ کیپیٹل دنیا کا نیدھر لینڈ کو کہتے ہیں ڈیش ایز نون ایس لیپ ڈے اور لیپ ہے لیپ ڈے یا لیپ ایر کا آپ کو پتا ہوگا ہر چار سال بعد آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیب ٹوئنٹی نائن آ جاتی ہے یعنی ایک ایکسٹرا ڈے آ جاتا ہے ہر چار سال کے بعد اس سال میں ٹوٹل 366 ڈے ہوتے ہیں 365 کی بجارے اچھا جی سکست ہے ایکسٹر کنٹری تو گیو آر روبرٹ سیٹیزنشپ سعودی عربیہ سعودی عربیہ وہ واحد کنٹری ہے بھی تک جس نے روبرٹ سیٹیشن سے دی ہوئی ہے بھی تک اور وہ بھی دی تھی اکتوبر 2017 میں سوفیا نامی روبرٹ تھا جسے انہوں نے سب سے پہلے ایسا سیٹیزن ایکسپ کیا تھا اور آئی تنک ابھی تک کسی اور کنٹری نے اس پہ پروگریس نہیں ہوئی اس پہ نہ اس پہ بھی تک ہوئا ہے اثر وائز میں شیئر کرتا ہوں بھی آپ سے دہ ورلس فرسٹ کیمل ہسپیٹل اب دیکھیں غور سے سننا ہے یہاں پہ ہے فرسٹ کیمل ہسپیٹل دنیا کا جو پہلا کیمل ہسپیٹل تھا وہ دبائی یو اے ای میں ہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو دنیا کا سب سے بڑا کیمل ہسپیٹل ہے وہ اس وقت سعودی عربیہ میں ہے کے ایسے میں ہے سعودی عربیہ میں ہے ٹھیک ہے جب پوچھا جائے فرسٹ کیمل ہسپیٹل تو وہ دبائی یو اے ای میں ہے لیکن جب پوچھا جائے سب سے بڑا تو وہ ہے سعودی عربیہ میں جدہ میں ڈیش اس دی ورلڈ فاسٹس سنکنگ سٹی فاسٹس سنکنگ سٹی جکارتا ہے مجھے وہ ایک فیکٹس فگرز ایکزیکلی یاد نہیں ہیں لیکن یہ ہر سال تھوڑا تھوڑا مطلب ڈوب رہا ہے یہ شہر اچھا جی وچھ کنٹری بلٹ آر ٹوینٹی فائف ایکر سولر فارم شیپ لائک ا جائنٹ پانڈا چینہ چینہ نہیں کیا ہے جی ون زیرو ٹو ائر اول ڈیش وومن اس دی اولڈس سکائی ڈائیور ان دی ورلڈ ہاں جی اسٹریلین تھی اسٹریلین خاتون تھی جس نے ایک سو دو سال کی عمر میں سکائی ڈائیور لگا کے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہوئے ایسے کافی فضول ریکارڈ ہے لیکن شوق کا کوئی مول نہیں اچھا یہ کافی کنفیوزنگ ہے یہ جو یہاں پہ اس وقت رائٹ آنسر گیون ہے تجانی محمد بندے یہ اولڈ ہے اس وقت جو موجودہ ہے آہ مطلب کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ وولکان بوزکر ہے جو کہ ترکی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ابھی ریسنٹلی نیو الیکٹ ہوئے ہیں آہی تینک انہوں نے بھی تک اپنا عوضہ سنبھالا نہیں ہے لیکن الیکٹ ہو چکے ہیں وہ ہیں عبداللہ شاہد مالدیر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ سیونٹی سکست یونائٹن نیشن جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہوں گے تو یہ غور سے سن لیں تجانی محمد بندے یہ اولڈ ہیں اس وقت موجودہ جو ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ہیں وہ وولکان بوزکر ہیں اور جو ابھی بننے جا رہے ہیں جنہوں نے آئی تینک ابھی حلف لینا ہے انہوں نے عوض لینی ہے عوضہ تیکنگ سیرمینی ابھی تک ان کی نہیں ہوئی عبداللہ شاہد ہے وہ what is the total length of world's longest ہونگ کانگ زون ہائی بریج 55 کلومیٹر where is the world's longest sea bridge sea bridge longest چائنا میں ہے the longest lunar eclipse of 21st century was occurred on 27th july 2018 میں ہوا تھا یہ صدی کا سب سے بڑا lunar eclipse ابھی تک کا dash country has a new golden bridge that's held up by a pair of giant concrete اچھا golden bridge پہ confused نہیں ہونا golden bridge ویسے جو ہے وہ سین فرانسسکو میں ہے کیلفورنیا میں ہے لیکن یہاں پہ بات ہو رہا ہے کہ golden bridge new جو بنا ہے اور وہ اٹھایا کس نے ہے ایک pair of giant concrete hands نے تو یہ ویت نام میں ہے تو USA پہ ٹک نہیں کرنا یہاں پہ confuse نہیں ہونا اس جگہ پہ اچھا جی next ہے penalty cards yellow card yellow یا red جو ہیں cards used in football first introduced in which year یہ جی 1970 میں سب سے پہلے introduced کروائے گئے تھے اور میکسیکو ورلڈ کپ کے دوران introduced کروائے گئے تھے Maldives a country in Asia is consist of dash islands سب سے زیادہ islands جو ہیں Maldives میں ہی ہیں 1192 ہیں Alexandria is a city in اچھا یہاں پہ بھی confusion آسکتی ہے Alexandria کا نام آتے تو سب سے پہلے ہمارا دماغ جاتا ہے Greece کی طرف لیکن Alexandria جو ہے city ہے یہ Egypt کی ایک city ہے Greece نہیں یہاں پہ ٹک کرنا Egypt کی ایک city ہے Alexandria which country is also known as sunrise sunrise جی جپان کو کہتے ہیں پڑھا بھی ہوگا آپ نے چڑھتے آفتاب کی سرزمین جو ہے جپان کو کہتے ہیں سب سے پہلے مطلب کے سورج کی کرنے جپان کی سرزمین پر پڑھتی ہیں which country is also called rainbow nation اچھا جی rainbow nation پہلے تو ہمیں یہ پتاونا رینبو nation یہ ہے جہاں پہ ایسی country جہاں پہ different races different نسلوں کے لوگ رہ رہے ہوں تو وہ south فریقہ میں بہت زیادہ different races exist کرتے ہیں اس لئے اسے rainbow nation کہا جاتا ہے which country contains the most volcanoes in the world Indonesia میں سب سے زیادہ volcanoes پہا جاتے ہیں which country is the lowest in the world سب سے نیچے مالدیوز ہیں country کے بات چیزوں کو نہ ہور سے سننے کہ country کی بات ہو رہی ہے مالدیوز ہے جب deepest point کی بات ہوگی وہ کچھ اور ہے اور اس کے علاوہ جب ارث کا lowest point کی بات ہوگی کچھ اور ہے وہ آگے آئیں ہم discuss کریں لیکن اب دیکھ لیں lowest in the world country کی بات ہوئی ہے ساؤت افریقہ میں کرتا ہے اگر کوئی گیم آف تھرونز کے فین ہیں تو انہیں پتا ہوگا ہا ہا سٹارک ہا سا آف ٹارگی ایرین ایس سرائی تو ان کا تعلق ہوس فورن سے تھا اس لئے اس ارنج ریور کہتے ہیں اور جو فلو ہے ساؤت افریقہ میں بہت ہے دا لارجز ڈیزرٹ انڈی ورڈ اچھا ڈیفینیشن کے اکورڈنگ ڈیزرٹ کی بات ہو رہی ہے ہار ڈیزرٹ کول ڈیزرٹ دونوں فرق ہے یہاں پہ اس نے سیمپل کہا ڈیزرٹ جب ڈیزرٹ کی بات کرتا ہے تو انٹارٹی کا ہے جس کے ایریا ہے 5.5 ملین سکیر مائلز اس کے بعد جو سیکنڈ آتا ہے آرکیٹک ہے 5.4 ملین سکیر مائلز اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ سہارا ڈیزرٹ سہارا ہارڈ ڈیزرٹ ہے اگر ہارڈ کی بات ہو تو سب سے بڑا سہارا ہی ہے یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے اس کا ایریا جو ہے 3.5 ملین سکیر مائلز ہے اچھا آگے آ بھی گئے دا لارجسٹ کول ڈیزرٹ ان دی ورلڈ اس کول ڈیزرٹ کی بات ہوئی ہے سیم انٹارٹکا دوبارہ آگیا دا لارجسٹ ہارڈ ڈیزرٹ ان ڈی ورلڈ سہارا ڈیزرٹ جیسے میں نے بھی اوپر بتا رہا دا سہارا ڈیزرٹ اس لکیٹڈ ان افریقہ میں ہے یہ دا ڈیزرٹ ان ڈی ورلڈ اٹاکی مان ڈیزرٹ جہاں پہ بہت ہی کم پارش ہوتی ہے دا لارجسٹ وارٹ فال سسٹم ان ڈی ورلڈ جو ہے جی انجل فال ہے وینیز یولا میں ہے اکثر نائیگرا فال ویسے کافی فیمز ہے وکٹوریا کافی فیمز ہے تو کنفیوز نہیں ہونا انجل ہے جب لارجسٹ کی بات ہوگی تو انجل ہے نائیگرا فال نہیں آتا وکٹوریا فال نہیں آتا اس میں جو گریٹ وال آف چائنا اس کی جو لمبائی ہے 21,196 کلومیٹر 21,196 کلومیٹر لونگ ہے اسی لئے وہ ورنڈرز میں سے ایک ہے لوگ حیران ہوتے کہ بنی کیسے ہوگی اور کیسے اس اتنی لمبی بنا لی ہے چائنا والوں دا کرنسی آف انڈونیشیا روپیہ ہے پاکستان میں جیسے روپیہ ہے اس طرح ان کا روپیہ ہے مطلب تھوڑا سا سپیلنگ میں ہے اور باقی جو سی بی آپشن میں رینگٹ ہے وہ ملیشہ کی ہے ریال ڈیفرنٹ کنٹریز کی ہے ساودی آرابی کی ہے اگر دینار بھی ڈیفرنٹ کنٹریز میں یوز ہوتی ہے لیکن سب سے مہنگا جو دینار ہے وہ کوئیت کنٹری کا ہے نیٹو کا جو بیلجیم میں لوکیٹید ہے بیلجیم کا یہاں پہ کپیٹل ہے بروسلز بروسلز میں وہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر لوکیٹید ہے سب سے انچہ کون سا ماؤنٹ ایوریس ہے کہاں پہ ہے نیپال میں ہے پاکستان میں کون سب سے انچہ پہاڑ پاکستان میں پاکستان کا پہ جائے تو کٹو ہے دنیا کا پہ جائے نیپال میں ہے ماؤنٹ ایوریس ہے اٹلی 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 ایسے میپ پہ شو ہوتی ہے جیسے ایک بڑا سا جوتا ہو اچھا جی نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں او آئی سی چینڈ اٹس نیم فرم ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس آف اسلامی کورپریشن ان 2011 2011 2011 میں انہوں نے اپنے نام کا مخفف چینج کر لیا اپریویشن چینج کی تھی تا which is this smallest bird سوری کام پہ تھے ہاں جی the largest populous اسلامی country ہاں جی سب سے زیادہ اسلامی country جو populous اسلامی country ہیں وہ انڈونیشیا ہے انڈونیشیا کی تقریبا 99.9% عبادی جو ہے وہ مسلمان پہ مشکل مل ہے پہ تو اس لحاظ سے ڈیڈ سی جورڈن اور اسرائیل کے درمیان میں یلو سی لائز بیٹوین چائنا اور کوریا کے درمیان میں ہے بالٹک سی ہے جو دنیا کا سب سے چھوٹا سمندر ہے ورلڈ زی فیمس بریج گولڈن گیٹ بریج آگیا یہ گولڈن گیٹ بریج جو ہے وہ سین فرانسیسکو میں سین فرانسیسکو کالیفورنیا میں which country is لینڈ آف تھاؤزن آئیلینڈ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ مالدیز میں دیبل وان نائن ٹو تھے لیکن یہاں پہ پہ پوچھ رہا ہے کہ کون سی تھاؤزن آئیلینڈ تو انڈونیشیا ہے ای ٹھنک انڈونیشیا میں مالدیز سے بھی زیادہ ہیں آئیلینڈ which کنٹری is کارڈ دی لینڈ آف گولڈن فائبر گولڈن فائبر کی کنٹری زمین جو ہے بنگلہ دیش کو یہ گولڈن فائبر ہے جیوٹ کہتے ہیں اس کا جو ہوتا ہے وہ گولڈن ٹائپ کلر کا ہوتا ہے مطلب بہت مہنگا ہوتا ہے تو جو کنٹری ہیں جسے کنٹری کہتے ہیں میں بوم گرائے گیا تھا وہ فائٹ مین ہے اور آئی تینک جو دوسری سٹی میں تھا وہ لٹل بوائی وہ آگے آتا تو ہم دیکھ لیتے ہیں بیجنگ میں لکیٹی ہے بہت کامن چھوٹے ہوتے سے پڑھتے آرہیں سیون کانٹینٹس ہیں دا لارجس کانٹینٹ بائی ایریا لارجس کانٹینٹ بائی ایریا جو ہے ایش ہے بیٹ کوئن کیا ہے ڈیجیٹل کرنسی کنفیوز نہیں کرنا اسے ویٹ کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی ہے کافی کانٹریز میں اب یہ ایکسیپٹ بھی ہو رہی ہے اور اس وقت یہ بہت فیمس کرنسی ہے اور پیک پہ بھی جا چکے لیکن ابھی ریسنٹ تھوڑی ڈاؤن ہویا شاید یہ دوبارہ طول پکڑے اچھا جی فیفٹی سکس بیٹ کوئن واز لانچ ان ٹو تھاؤاؤزن نائن میں لانچ ہوا تھا ٹو تھاؤزن ٹین ٹھرٹین تک مطلب اس کا کوئی خاص لوگوں کو پتہ نہیں تھا لیکن تھرڈ فورٹین فیفٹین سکسٹین میں جاتے جاتے اس کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی اور یہ ایک 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 پوزیشن تک چلا گیا تھا پاکستان اس سپریٹیڈ کرتا ہے وہ وخان ہے وخان کوریڈور کن کے درمیان پاکستان اور تاجکستان تاجکستان کے درمیان ہے افغانستان ایس سپریٹیڈ فرام سینٹرل ایشیا بائی اوکسس سریور کے درمیان اوکسس سریور سے ہوتا ہے اوکسس سریور آئی تنک افغانستان اور اس کے ساتھ تاجکستان ترکمانستان اور کرغستان کے شاید اس طرح تین کوئی ہیں کنٹریز بنتی ہیں جن کے درمیان میں ہیں تو یہ اوکسس سریور ہے جو افغانستان کو سینٹرل ایشیا سے الگ کرتا ہے علامہ شبیر احمد دسمانی فارم پارٹی جمعیت علماء اسلام گفٹ آف نائل اس نک نیم آف ایجپٹ کا نام ہے درائی نیل موجود ہیں پنجاب پنجاب کی ڈیوین ٹوٹل نائن ہیں نو براسیلیا آف پاکستان اچھا براسیلیا جو ہے ویسے تو برازیل کا کیپٹل ہے برازیل کا کیپٹل جو اس کا نام ہے براسیلیا لیکن پاکستان جو براسیلیا کہتے ہیں اسلام آباد کو کہتے ہیں آئیفل ٹار is located in فرانس میں located ہے پرسنٹیج آف سالٹ وارٹر آن ارث دنیا میں سب سے ڈینمارک ڈینمارک بہت ہی ڈینمارک سیولیزیشن ہے شاید انگلینڈ اور ڈینمارک ایک ٹائم تھا جب مطلب کہ یہ ہیڈ ٹو ہیڈ تھے یا کچھ کہتے ہیں کہ انگلینڈ ہے اور کچھ کہتے ہیں ڈینمارک لیکن جو جس کے مطلب کہ آثار ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے وہ ڈینمارک ہے جس کا جو فلیگ ہے سب سے پرانے میں بھی اس ٹائم میں انگلینڈ کا فلیگ نہیں تھا شاید آج بالی is the famous tourist resort of indonesia who united all six and founded kingdom in the Punjab رنجید سنگھ confuse نہیں ہونا گروہ نانک کے ساتھ رنجید سنگھ نے یہ کام کیا تھا father of rivers ہاں جی انڈس river جو ہے نا وہ سارے دریاؤں کا باپ کہلاتا ہے مطلب سب سے بڑا دریاء ہے when پاکستان became Islamic Republic 1956 میں جب ہمارا پہلا constitution پاس ہوا تھا اور ملک میں لاغو ہوا تھا implement ہوا تھا the first the largest university of پاکستان is یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوئے discuss Punjab university which is the most thinly populated province of پاکستان بلوچستان بلوچستان کے بعد سب سے کم ہے the second atom was dropped on Nagasaki on August 9 1945 August 9 August 1945 میں Nagasaki پہ جو دوسرا بم تھا وہ گرائے گیا تھا بولانا محمد علی جوہر issued ہمدرد اردو نیوز پیپر 1913 1913 میں انہوں نے اپنا یہ نیوز پیپر ہمدرد ایشو کیا تھا شائع کرنا شروع کیا تھا اچھا جی next ہے 76 when was the constitution of پاکستان enforced پاکستان 1973 کا عین 14 August 1973 میں لاغو ہوا تھا enforced لاغو ہوا کیونکہ day of deliverance مسلمانوں نے observe اس وقت congress ministries کا end ہوا تھا یہاں پہ answer بن جائے گا end of congress ministries غلام محمد بیراج is also called industry بیراج یہ کوٹری بیراج کہلاتا ہے غلام محمد بیراج کا دوسرا نام کوٹری بیراج ہے یہ ہے کہاں پہ انڈس ریور پہ ہے کس کے درمیان ہے ہیدراباد اور جام شوروں کے درمیان میں فرانس کیپیٹل پیریس is situated only bank of سین یہ ریور فرانس کا پیریس موجود ہے انگلین میں ہے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ پتھر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور سیویلائزیشن مطلب حیران ہوتے ہیں کہ یہ پتھر اتنے بڑے بڑے پہلے تو یہاں پہ آئے کیسے اور دوسرا ایک دوسری پر رکھے کیسے گیا تو اس لئے وہ بھی دنیا کے جو ہے کہہ سکتے کہ ہیران کن چیزوں میں سے ایک ہے سیون ونڈرز میں سے ایک ہے ہاں جی انگلین کونسٹیوشن جو یہاں پہ موجود ہیں اور کسی بھی کنٹری کا شاید ان ریٹن کونسٹیوشن نہیں ہے اور اگر ہے تو شاید سویزن لیکن یہاں پہ انگلین کا کونسٹیوشن ہے جو کہ ان ریٹن ہے اس کے لابہ اس کا کونسٹیوشن ریٹن ہے جس کے ٹوٹل سیون آرٹیکل ہیں اور اس میں ابھی تک کرنٹری مطلب کہ ان کے ازادی تقریبا سیون ٹیوٹین سیون ٹیوٹین سیون ایٹ کی ہے اور ابھی تک اس میں ٹوئنٹی سیون ایمیڈ میڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ اس ٹیوٹین جو ہے اس کا بھی کونسٹیوشن ریٹن ہے جس کے ایٹ سیکشن ہیں اور جو انڈیا ہے اس کا کونسٹیوشن بھی ریٹن ہے جس کے 3 نائنٹی فائیف آرٹیکل ہیں لیکن انگلین وہ ہے جس کا کونسٹیوشن ریٹن نہیں ہے وہ کچھ چارٹڈ ہیں جنہیں وہ فالو کرتی ہے مجھے ان کے نام اس وقت میں نہیں ہے مجھے شیئر کر دیتا اگر پھر بھی کسی نے جاننا چاہ رہا ہو شیئر کر سکتا میرے پاس وہ بھی پڑے ہوئے ہیں ریٹن فارم میں اسلام آباد میں ہے لارڈ کرزون لارڈ کرزون تھا جو 1899 سے لے 1905 کے درمیان میں وائس رائے انڈیا میں آیا تھا لارڈ مور بیٹن آئی تھنگ لاسٹ تھا شاید مجھے لاسٹ یہ ہی تھا کیتھی پیسیفک از ڈی ایر لائن ہونگ کونگ کی ہے گولڈن گیٹ یہ پھر سے ریپیٹ ہو گیا سین فرانسسکو میں گولڈن گیٹ سین دک پروڈیوزنگ کپر سیلور اینڈ گولڈ ویڈ ہیلپ آف ہاں یہ سین دک ٹاؤن ہے چاغی میں پاکستان میں جہاں پہ چائنہ کی مدد سے ہم یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو آج ہے گیٹ ہیلپ آف چائنہ بگیسٹ ڈیپوزیٹس آہ کول ان پاکستان آر تھر کول ڈیپوزیٹس ہیں یونائٹی سٹیٹس ہولڈ ریکرڈ فار میکسیم نمبر آف نوبر پرائز ان میڈیسن اور فیزیولوجی میں امریکہ کو سب سے زیادہ نوبر پرائز جو ملے ہیں جو ریکارڈ ہے دنیا میں which is ڈی ہوت آئیٹی 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 پاکستانی پہلے آ چکا ہے جیکپ آباد ہے اس کے بعد سیکنڈ پہ سی بھی آتا ہوت اگر دیکھا جائے ریپیٹ مطلب کر دوں اگر کوئی بھول گیا ہو پرانا لیکچر تو ہوتیس پلیس جو ہے جیکپ آباد ہے اور جو کولڈس پلیس ہے وہ سکردو ہے پاکستان کی فرس سمیت آف سارک آئیٹی 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 آئین کی سیٹی ہے انگزہ ان نائنٹین فورٹی فائی فورٹی سک سیلیکشن آئیٹی 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 خوبوں سے ٹین پروینسز سے ہو کر گزرتا ہے وہاں پہ کینیڈا میں ہیں The largest coffee growing country in the world is برازیل ہے پہلے شاید کنیا ہوتی تھی لیکن اب میرے خانے برازیل ہی ہیں The country also known as country of copper زیمبیا کو کہتے ہیں country of copper The river ولگا flows out into the Caspian Sea میں ہوتا ہے جاتا ہے The river Jordan flows out into the Dead Sea میں ویسے بھی یہ جورڈن اور اسرائیل کے درمیان ہی واقع ہے The Japanese call their country as Nippon کہتے ہیں وہ اپنی country کو Nippon اور Nihon Nippon and Nihon کیوں ایسے کہتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے Sun's origin یعنی وہ چڑھتے سورج کی سرزمین ہے اس لیے جو ہے وہ اپنی country کو Nippon اور Nihon کہتے ہیں The world's oldest known city is دمشق دنیا کی سب سے پرانا شہر جو ہے دمشق ہے The city which is also known as city of canals Venus Venus ہے اٹلی میں ہے ویسے فلورنس میں اٹلی میں ہی ہے لیکن یہ Venus ہے جس میں سب سے زیادہ جسے city of canals کہتے ہیں The world's tallest hotel is جہ ورا ہوتل ہے دبائی میں ہے سی اپشن ہے اچھا دو ہیں ویسے دبائی کے سی اپشن ہے ٹھیک ہے کریکٹ والا The world's longest zip line is in UAE میں ہے The Turkey Turkey connects two continents ہاں جی Turkey جو ہے Asia اور Europe کو connect کرتا ہے Egypt connects two continents Asia اور Africa کو کرتا ہے Egypt جو دو continents کو connect کرتا ہے The deepest point اچھا یہ آگیا ہے جو دیپیس پوائنٹ in the world جو دیپیس پوائنٹ ہے نا وہ مرینہ ٹرینچ ہے جو کہ I think pacific اوشن میں ہے اچھا دیتا مرینہ ٹرینچ is the ڈیش 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 پیسیفک اوشن میں ہے اس کے بعد مرینہ ڈیش 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 سننے میں مزا آیا ہوگا کوشش میں نے کی ہے کہ مطلب صرف جو سکرین پر سامنے لکھا ہوا ہے صرف وہ ہی نہ ہو آپ کو کچھ ایکسٹرا چیز سے بھی بتائی ہیں مطلب کہ آپ کو ویڈیو کو صرف دیکھنا نہیں ہے سننا بھی ہے اچھے سے سننا پڑے گا کچھ ایکسٹرا پوائنٹس ایسے ہیں جو مل تو سکتے آپ لیکن کافی محنت کر سرچ کر آپ کو مل لیں گے لیکن اس اچھا ہے اگر آپ کوئی چیز بنی بنائی مل رہے تو آپ اور عام سے اسے ہی تھنڈا کر کے کھائیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب عفیس